مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُسَلِّينَ اللہ کہتے ہیں جو لوگ جلباز نہیں ہیں جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مسئیبتوں پر صبر کرتے ہیں خوشیوں پر اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے وہ کون لوگ ہیں دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو قرآن کی عادت ہے جزیات کے زمن میں کلی یاد سمجھانا تھوڑی گاڑی اردو ہے اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا قرآن جب اصول لاؤ اور زابطہ بیان کرتا ہے نا تو لاؤ کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ ایکزیمپل دے کے بیان کرتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو کسی بھی لاؤ کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں نیوٹن کے ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جو اتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی یہ مثال دیا کرتے تھے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھائے جاتے تو لون ہی بتایا جاتا ہے مثال پہلے دی جاتی ہے آپ مثال سے بات سمجھاتے ہیں دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنی ہی زور سے ملے گا تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان قرآن کا جو مخاطب تھا مخاطب تھے وہ عرب کے بددو تھے اولین مخاطب اس لئے قرآن میں مثالیں بہت ہیں کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے قرآن نے مثال سے بات سمجھائی لیکن مراد کیا ہے اصول اور ذابطہ قرآن نے مثال سے بات سمجھائی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیاد سے بات سمجھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہوتے یہ کون ہے اللہ المصلین وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں والذینہم علی صلواتہم یحافظون اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ المصلین اللہم علی صلاتہم دائمون پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ المصلین اللہم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق و معلوم یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے متعین حصہ ہے لسائلی مانگنے والوں کے لئے جو غربت میں مانگتے ہیں والمحروم اور ایسے محروموں کے لئے جو مانگتے نہیں ہیں یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے ہیں لسائلی والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کا کی تصدیق کرتے ہیں کیا ہے بھئی آیت والذین یصدقون بیوم الدین والذین ہم والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ کیا قرآن بیان کر رہے ہیں یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے نماز خائم کرتے ہیں کنجوس نہیں ہوتے ان کے مال میں یتیموں کا مسکینوں کا غریبوں کا حق ہوتا ہے ان پر خرش کرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے تو کیا مطلب بتانے کا یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جس صفات کا جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ عامال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ عامال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بہت سے دو نمبر لوگ بھی یہ عامال کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے بہت سے نمازی ہوتے ہیں اب ہم بیٹھے ہوئے تھے میں کہیں سعودی عرب میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے میں نے کہا اس کا نام کیوں بڑے نالیجیبل آدمی تھے میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا جو چرس ہیروئین اسمگل ہوتی ہے انہوں نے کہا نام کیا ہے میں اب بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن حاجی لگا ہے اس کے نام کے ساتھ فار ایکزمپل حاجی غفار اب ہیروئین نام کیا ہے بندے نے میں نے کہا اس کا نام کیا ہے غفار ہے نہیں کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑے جاؤ فرضی نام بتا رہا ہوں یہ حاجی غفار کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آکے پکڑے گا کہ تُو نے میرا راست کی مفاش کیا حاجی غفار پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی وہ فلان دنیا میں وہ نشے کا ہیروئین کا اتنا بڑا اسمگل اس کا نام بھی حاجی فلان تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلان اب میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہی ہے سارے حاجی ہیں تو ایسے بہت سارے نمازی بھی ہیں کیا خیال ہے بھئی تو قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حاجی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں نمازی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں اصل میں کچھ صلاحیتیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی بھی بن جاتا ہے اس سے کنجوسی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے اس کے مال میں غریبوں کا حصہ رشتاروں کا حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جلباز نہیں ہوتے جو اللہ کے وجود پر اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اعتماد اور توقع کرتے ہیں انہیں یقین ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم کسی مقصد کے لیے بنے ہیں خود بخود دنیا میں نہیں آئے تو جن کو ان چیزوں کا استہزار ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار مت کرو تو نہیں کریں گے تو خوشی ملے گی دیکھنے میں لگ رہا ہے اختیار کریں گے تو خوشی ملے گی لیکن ان کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ اس کے بغیر بھی خوشی دے سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی خوشی کے پیچھے مت بھاگو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگو تو جو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اس سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کون اللہ کی مرضی کو فوکس کرتا ہے تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کسی غیر عورت کی طرح بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ٹک ٹاک فیس بوک ان تمام فہاشی کے تمام ذرائع اور وسائل سے وہ بچتے ہیں تو ایسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کیا سپرد کیا ہوا ہے یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کیا مطلب کافر خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگ کے مسلمان خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کو لات مار کے سمجھ میں نہیں آرہی بات ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے بھائی میں ڈپریشن سے کیسے بچوں میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو کہتے ہیں میں ٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں کیا کروں میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہو نا تو خوش رہنے کی فکر بولو اس کی مثال اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں دیکھو آپ کسی ہسپیٹل میں چلے گئے آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس بیماری کا آیا اور آپ کا علاج کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی یہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے یہ کیا ہے اسپیشلسٹ یہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا اب اس نے کوئی میڈیسن لکھے دی آپ اس سے پوچھ رہے ہو یہ والی میڈیسن تو کڑوی ہے مجھے آپ ایسا کریں وہ میڈیسن دیں جس میں شہد ملاوا ہوتا ہے کیونکہ وہ جب کھاؤں گا تو مجھے میٹھا محسوس ہوتا ہے اور لائف کو میں انجوائے کروں گا اس نے کوئی سیرپ لکھے دیا کڑوہ آپ نے کہا یہ والا سیرپ ٹھیک نہیں ہے وہ گھڑ کا جو گننے کا رس ہے جو باہر ملتا ہے وہ والا سیرپ لکھے دیں آپ مجھے کیونکہ میں جب آپ کا سیرپ پیتا ہوں کڑوہٹ محسوس ہوتی ہے مجھے ذرا بھی خوشی محسوس بولو نہیں ہے میں لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پریٹمنٹ کی وجہ سے میں گننے گرہز پیتا ہوں تو مجھے بڑا مزا آتا ہے تو آپ وہ لکھے دیں یہ لکھے دیں وہ لکھے دیں یہ لکھے دیں تو ایک دن ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی اگر تُو سچی مچھی میں چاہتا ہے نا تیری لائف میں انجوائیمنٹ پیدا ہو تو تُو انجوائیمنٹ کی فکر چھوڑ دیں یہ میرے اوپے ڈال دیں اگر میں تجھے کڑوہ سیرپ دے رہا ہوں نا تو یہ سوچ کے پی لے کہ اسی میں میری خیر ہوگی سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں اگر میں تجھے مصیبت دے رہا ہوں تو یہی سوچ کے کر لے کہ یہ مصیبت آپ سے علاج ٹینشن کے لیے نہیں کرا رہا خوش رہنے کے لیے کرا رہا ہوں اور آپ ٹیکے لگا لگا کے مجھے ٹینشن دے رہا کل آپ نے دو ٹیکے رائٹ شائٹ پہ لگائے ہیں اب آپ لیفٹ پہ لگا رہے ہیں رائٹ والی خراب کر دیا آپ نے اب لیفٹ والی پہ آپ آ گئے ہو بیٹھا نہیں جا رہا مجھ سے تو اقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا یا اقل مند آدمی آپ کو کیا مشورہ دے گا اقل مند کہے گا یار یہ ٹینشن تیری ہے ہی نہیں تو نے جب اپنے آپ کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا ہے تو وہ تجھے میچھا سیرپ پلائے آئسکریم کھلائے یا تجھے ٹیکے لگائے یہ تیرا ہیڈک نہیں ہے تو اس کی ٹینشن چھوڑ دے جب یہ آیا ہے نا تو اس ڈاکٹر کے حوالے کر اپنے آپ کو تب تجھے خوشی ملے گی ورنہ تو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کو اپنی فکر بناتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے عیش کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ عیش کو آگے آگے بھگاتے ہیں اور یہ تگڑ تگڑ قیامت تک اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا ملے گا نہیں اس کو اور جو سیرنڈر کر دیتا ہے نا کہ بھائی میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کیا آرڈر ہے جو حکم میں میں اس کو فالو کروں گا جو سیرنڈر کر دے گا تو پھر غم آئے گا تو بھی کہے گا بھائی کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے خوش ہی آئے گی تو کس نے دیا ہے بھائی اللہ نے دیا ہے اس کا انجام اچھا ہے سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے لیکن کس نے سیرنڈر کیا ہے کس نے سیرنڈر نہیں کیا اس کی علامت یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ جو زکاةیں دے رہا ہے صدقہ خیرات کر رہا ہے مال پہ سامپ بن کے نہیں بیٹھ گیا صدقہ خیرات خوب کسرس سے کرتا رہتا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا یہ اللہ ہمیشہ مال اور زکاة کا دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو حوالے کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنی جان حوالے کرتا ہے مال میں وہ دل لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے پیسہ نہیں دوں گا یہ تلاوت آواز کہاں سے آ رہی ہے بچوں تو جان حوالے کر دیتا ہے مال حوالے نہیں کرتا ہو یہ اس کا مطلب اس نے سیرنڈر دیکھو آپ گئے تلاشی ہو رہی ہے نا سیکیورٹی گارڈ آئے تلاشی دو آپ نے بٹوہ اٹھا رہا کے اس کو پکڑا دیا اب لے لے وئی تو تلاشی وہ کہا گا یہ بھی تو دکھا کیا ہے نہیں یہ نہیں دکھا رہا میں آپ اس کو سیرنڈر کرنا کہتے ہیں بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے بٹوہ لے لو میں اپنی تلاشی نہیں لینے دوں گا تمہیں مال حوالے کر رہا ہے جان حوالے نہیں کر رہا تو اللہ نے جان انسان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے جان اور مال اسی کو دنیا کہا جاتا ہے اپنی جان بچانا اپنا مال بچانا اسی کو دنیا کہا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکمل دنیا میرے حوالے کر دیں گے اپنی جان بھی حوالے جان حوالے کی علامت کی ہے پانچ ٹائم نماز کیونکہ آسان کام نہیں ہے بڑھنا آسان ہے پابندی بہت مشکل ہے ساری زندگی فجر بھی زہور بھی عصر بھی مغرب بھی شعبی اور خشو خضو کے ساتھ پڑھتے رہنا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو سچی مچی میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں یہ بڑھنا غیر مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خدا کہ گوڑ کے حوالے کیا ہے بھائی آپ نے کیا گوڑ کے حوالے کیا آپ تو ہفتے میں ایک دن چرچلے جاتے ہو بس اس کو حوالے کرنا تھوڑی کہتے ہیں تو بہت آسان ہے پانچ ٹائم نماز پڑھنا پابندی سے آسان نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو کیونکہ ایک دن کی بات تھوڑی ہے ہر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہے اپنی تمام ایکٹیوٹیز کو آگے پیچھے کرنا ہے سفر میں حضر میں ہم جب جہازوں کا سفر کرتے ہیں کوئی بھی نمازی میری اپنی بات نہیں ہے سب سے بڑی فکر پتے کیا ہوتی ہے بیچ میں نمازیں کون کون سے آئیں گے جو شخص بھی نمازی ہوگا نا جہاز میں سفر کرے ٹرین میں سفر کرے بس میں سفر کرے اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے یار نماز کیسے پڑھوں گا اب اتنے بڑی پرابلم ہوتی تھی ہم جب جہاز میں بھئی جا رہے ہیں بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے سترہ گھنٹے بائیس گھنٹے بھی تو اتنی لمبی فلائٹوں میں یار کون سی نماز کس ٹائم پہ کہاں آ رہی ہے قبلہ کدھر ہوگا جو بے نمازی ہے اس کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہو تو بیٹھا وایا آرام سے پڑھا وایا سو رہا ہے اٹھ کے دیکھ لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی پڑھ لوں لیکن جس کو نماز کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے سفر میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے نماز نماز کیسے پڑھ تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہوگی ہے دیکھو سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کر دی ہیں آج کل ایک اپلیکیشن آگئی ہے حلال ٹرپ کے نام سے جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا وہ انسٹال کر لیں حلال ٹرپ کے نام سے اس میں کیا ہوگا آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم لکھو یہ جہاز یہاں فلائٹ نمبر ڈالو اور لکھ دو کہ یہاں سے لے کے کس ملک میں جا رہا ہوں میں تو وہ لوکیشن ڈال دو اس میں وہ خود پوچھ لیتا ہے آپ سے جو جو سوال پوچھے اس کا جواب دے دو بس اور میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں جب آپ وہ حلال ٹرپ ڈاؤنلوڈ کروگے تو جو جو پوچھے اس کو بتا دو آپ بتاؤ گے نا تو وہ نمازوں کا ٹائم بتا دے گا جہاز میں یہ بتائے گا کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ زہر کا وقت شروع ہو رہا ہے کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ تیر کے نشان سے بتاتا بھی یہ قبلہ کدھر ہوگا میں نے پانچ چھے مرتبہ اس کو ٹرائی کیا بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمازی لوگوں کے لیے اس میں آپ کو یہ آسانی شریعت نے دیا کہ دو نمازیں کٹی بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے نماز بھی بہت دفعہ نہیں پڑھنے دیتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہیں دیکھو زہر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے بلکہ یہ دیکھو زہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے تو جو ختم ہونے کا ٹائم ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے اچھا اس میں دو ٹائم آ رہے ہوتے ہیں ایک وہ ٹائم آتا ہے جو آپ کے کنٹری کا ٹائم ہے جہاں سے آپ اڑے ہو ایک وہ ٹائم آتا ہے جو جہاز میں جہاں آپ ہوگے اس ملک میں کیا ٹائم ہے تو آپ نے وہ ٹائم لینا ہے جو یہاں سے اڑنے والا گھڑی کو اس حساب سے رکھنا ہے مشکل بات تو نہیں کرنا میں گھڑی کو اس حساب سے کر دیا آپ نے جیسے ہم جب کراچی سے اڑے تو فرض کرو یہاں رات کے نو بجرے یہ والی گھڑی چینج نہیں ہوتی موبائل جو ہے نا جس ملک میں جہاز جائے گا اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے موبائل تو موبائل کا ٹائم نہیں یہ والی گھڑی مینول گھڑی جسے کہتے ہیں تو اس کا ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے حساب سے اتنے بجرے ہوں گے تو میں کیا کرتا ہوں بھائی زہر میں دیکھا کہ زہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے فار اگزیمپل زہر کا وقت یہاں کے ٹائم کے حساب سے ختم ہو رہا ہے پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ تو ہم کیا کریں گے بھائی پانچ بچ کے بیس منٹ پہ اٹھیں گے جا کے وضو کیا تیشو سے نیچے سب صاف کیا جہاز میں تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کمبخت نمازی لوگ ہمارا واشروم کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلتے ہیں کیونکہ نمازی چھوٹے مارتا ہے نا آج کل دیکھا ہے آپ لوگ انہیں وضو بھی لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے پھڑک پھڑک چھپڑتے مار رہے ہوتے ہیں سارا نیچے گند ہو جاتا ہے تو تمیز سے وضو کرو میرے بھائی اس کے بعد پیشو سے نیچے کا ایریا بولو صاف کر دو تاکہ نمازیوں کا ایمیج جہاز کے عملے میں کی نزی خراب نہ ہو کہ یہ کوئی کمبخت نمازی آیا جو کیچڑک کر کے گیا یہاں اس کو صاف کر کے پھر آپ نے اس کو ڈسمن میں پھیکا اپنے ہاتھ سابل سے اچھی طرح دھولی آپ نے نکل کے آیا تو پانچ بچ کے بیس منٹ پہ گئے پانچ بچ کے تیس منٹ پہ زہر قضا ہو رہی ہے تو پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ آپ نے زہر کی نیت باندھ لی دو رکعت پڑھ لی آپ نے قبلے کا پتہ چل جاتا ہے اس میں جیسی سلام پھیرا ایک دو منٹ آپ ٹھہرو اثر کا وقت داخل ہو جائے گا تو بخاری مسلم کی احادیث سے جو دو نمازیں سفر میں ہمیں اکٹھا ہونا پتہ چلتا ہے اس طرح سے دو نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکھٹی کی ہیں زہر بھی مغرب اور اشعہ بھی اس پر میں دلائل الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ ہماری رائے میں یہ جو کرتے ہیں زہر کے فوراً بعد اثر پڑھ لیتے ہیں یا مغرب کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے جبکہ قرآن میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے چاہے سفر ہو یا حضر اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا بارال مسئلہ اختلافی ہے لیکن ہم احتیاط کے پیش نظر اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اس طرح سے دو نمازیں اکٹھی پڑی جائیں اور بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے کہ نبی نے سفر میں بھی کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑی ہیں صرف حج کے موقع پہ آپ نے پڑی ہیں تو سفر میں بھی اکٹھی نہیں پڑی کا مطلب یہ ہے کہ قضاء کر کے نہیں پڑی ہیں آپ نے ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑی ہے تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھ ہی تھے خیر یہ مسئلہ میں ریفرنسز کے ساتھ پھر ریکارڈ کرواؤں گا کسی وقت ابھی تو مسائی بتانے کا ٹائم نہیں ابھی تو صرف یہ بتانے کا ٹائم ہے یہ میرے بھائی جہاز میں بھی ٹرین میں بھی آپ نے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا تو مغرب بھی اسی طرح پڑھ لو پھر دیکھ لو اس ہے میں مغرب کے ٹائم کب ختم ہو رہا ہے جب ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے جا کے وضوع کی آپ نے یا زہر والا وضوع بچا کے رکھ لو اب اگر آپ کراچی سے امریکہ جا رہے ہو نا تو تو حضو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا وجہ اس کی یہ کہ ہم سورج کے ساتھ ساتھی چل رہے ہوتے ہیں سورج کے ساتھ تو تو نمازوں کا ٹائم داخل ہوتا ہی نہیں ہے بہت لمبے ٹائم کے بعد کوئی نماز کا وقت آئے گا لیکن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سورج کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازوں کا ٹائم آتا ہے اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہے نمازیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اچھا خیر تو مغرب میں بھی ایسے کرلو مغرب کو ڈیلے کیا یہ سفر میں جائز ہے بلا کراہت تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ المسلین جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ کا یقین کرتے ہیں وہ جلباز نہیں ہوتے اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں مسلی جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے نہیں کر دی اس کی علامت کیا ہے کہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہے کے نہیں پڑھ رہا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے پابندی سے پڑھ رہے کے نہیں پڑھ رہا ٹائم پہ پڑھ رہے کے نہیں پڑھ رہا سمجھتے ہو موسیقی